اسلام علیکم آج ہم ایک اور ایمجنسی کے باہر میں آپ سے ڈسکس کہیں گے جوکنگ مطلب کوئی چیز گلے میں پھس جانا جس کی وجہ سے دم گھٹنے لگے اس میں دو کنڈیشنز ہوتی ہیں ایک بڑوں میں اور ایک بچوں میں پہلے ہم بڑوں کی بات کہیں گے بڑے میں اگر کسی شخص کو کچھ گلے میں پھس جائے جس کی وجہ سے اس کا دم گھٹنے لگے تو سب سے پہلا سٹیپ یہ کرنا ہے ہمیں کہ اس کے سینے کو سپورٹ کر کے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ سے اس کے پیٹ پر تھپڑ ماریں گے پانچ شولڈر بون کے بیچ میں پانچ تھپڑ مارنے کے باوجود اگر نہیں نکلے وہ چیز گلے سے تو اس کو پیچھے سے پکڑ کر ناف والی جگہ پر اندر کی سائیڈ اور اپر کی سائیڈ اس کو پانچ دفعہ ہم پریشر دیں گے اگر اس سے بھی نہیں نکلتی وہ گلے کی چیز تو واپس ہم پیچھے سے تھپڑ ماریں گے پانچ یہ سائیکلز ہمیں تین دفعہ کرنی ہے اگر تین دفعہ کرنے کے باوجود بھی گلے سے وہ چیز نہ نکلے تو ہمیں ایمیجنسی میں کال کریں گے اور اس کے بعد پیشنٹ کو شفٹ کریں گے ایمیجنسی ہسپٹل میں اور اگر یہی کنڈیشن اس طرح سے ہو جائے کہ بندہ بھی ہوش ہونے لگے تو اس کو نیچے لٹا کر سی پی آئی سٹارٹ کریں گے سی پی آئی کا پراسس میں ایک اور ویڈیو میں آپ کو بیان فرماؤں گا اگر یہی کنڈیشن بچوں میں ہو تو بچوں میں ہم الٹے ہاتھ سے بچے کو اس طرح سے پکڑیں گے جیسے تصویر میں دکھایا گیا ہے اس کے بعد سیدھے ہاتھ سے اس کے پیٹ پر پانچ تھپڑ مائیں گے وہ بھی سیم طریقے سے جیسے بڑوں میں کیے تھے بڑوں میں کیا ہے جیسے باوجود بھی اگر یہ چیز نہیں نکلے گلے سے پانچ دفعہ کرنے کے باوجود تو ہم بچے کو سیدھا کر کے چیز تھرس دیں گے مطلب دو انگلیوں سے اس کے سینے پر پریشر دیں گے بیچ میں جو اس ٹرنم بون ہوتی ہے اس کے اوپر دو انگلیاں کے پریشر دیں گے پانچ دفعہ اگر پھر بھی نہیں نکلتا تو سیم بیک سلپ دیں گے مطلب اس کو الٹا کر کے اس کے پیٹ پر پانچ تھپڑ مائیں گے شکریہ